الحمد للہ رب العالمين بارال یہ رسل کل جو ہے بلت ہے بحث کرو یادہ کرو حرم پاک میں بھی عورتوں کی صفحیں مردوں کے آگے نہیں ہونی چاہیے ہنفی مزلک میں تو نماز بھی نہیں ہوگی ان کی صفحیں پیچھے ہونی چاہیے جو صف ان کے پیچھے ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی باقی کی تو ہو جائے گی اگر واردین زندہ ہیں آپ کو اپنے لیے تواف کر کے ان کے لیے دعا کریں عمرہ کرنے کے بعد احرام کو صرف سے یا صحابروں سے دھو سکتے ہیں بلکہ کیوں نہیں دھو سکتے ہیں کپڑا ہے اجند حضرات زبردستی محرم بڑھا دیتے ہیں بلکل گناہ ہے جب آپ آنا چاہیں تو ان کو سختی کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی غیر محرم نہ لگائیں اگر فجر کی نماز کی دو سنتیں نہیں پڑھیں نماز میں شامل ہو گیا تو اب افضل یہ ہے کہ سورج کرنے کے بعد وہ دو سنتیں جو ہیں پڑھیں وہی دو سنتیں گزا کریں فجر کی میرے سالے کی اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن خون کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ سے روزانہ دو رکعات پڑھ کے دعا کیا کریں دعا کا معنی زبان سے ہے ساری قرآن میں دعائیں ہیں ربنا عظمنا ربنا آتنا زبان سے کہنا ہے لیکن دل بھی زدر متوجہ ہو صرف استغفر اللہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے اور پورا پڑھیں اصتغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و آدوب و الہت سبحان اللہ اور زیادہ اچھا ہے ذکر کرتے ہوئے مو نہ ہلے وہ ذکر نہیں ہو اس لات بھی ادا تو ہونا لفظ بارہ غیر مسلموں کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت جب تک وہ زندہ ہیں ان کی ہدایت کی دعا کریں اور کفر پہ مر جائیں تو پھر دعا کریں تواف ختم کیا مقروح وقت کی وجہ سے دو رکعات نہیں پڑی دونوں تواف ختم ہو گئے اب چار رکعات دو دو کر کے بعد میں پہنڈ مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں رمضان میں تراوی کی بیس رکعات پڑھائی جاتی ہے بھینس یا بھینسے کی گربانی جائز ہے رفع ادین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے اور رفع ادین کے ساتھ بھی ہوتی ہے یہ فقط آلہ اولہ کے بسلے ہے کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے فاتحہ جو پڑھتے ان کی بھی نماز ہوتی ہے جو نہیں پڑھتے وہ بھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں نماز جنازہ سری ہونی چاہیے جو شخص اپنے ہوش و آواز مکمل ہونے کے باوجود ایک مدرس میں تین طلاقیں رہے وہ تین ہوں گی وحدت الوجود یا وحدت الشہود یہ تصوف کا مسئلہ ہے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ کے فتاوہ میں تصوف کے قسم کے دیکھ کے پڑھیں ورنہ ان چیزوں میں نہ پڑھیں ماں بچے کے لیے بھی تواف کا کر سکتی ہے میں نے مسجد عیشہ سے عرام باندھا ہے مکہ پہنچتے ہوئے مجھے حید آ گیا اب آپ کو بیٹھنا ہوگا جب تک پاک نہ ہوں عمرے کیا بغیر نہ جائیں ورنہ آپ پہ دم بھی پڑ جائیں گی اور دوبارہ اس عمرے کو قضا کرنے کے لیے بھی آنا پڑے گا ہندوستان میں مسلمانوں پر اور دگر عقلیتوں پر بھی ظلم کی انتہا ہو گئی ہے دعا کریں اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیں اور ظالموں پہ اللہ تعالیٰ اپنا قہل نازل فرمائیں اگر احرام کے حالت میں بال کا اصل کا ایک بال ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر زکاة کے پیسے ہیں تو بہرحال وہ زکاة دے دینی چاہیے مستحقین کو جب تک آپ نہیں دیں گے تو اس کی زکاة ادا نہیں ہوگی بیچارے کی یہ نہیں کہ ابھی آپ اپنے کام میں دکھاتے رہیں بعد میں تھے بچے کی پیدائش کے بعد جب خون بند ہو جائے چاہے دو دن کے بعد چار دن کے بعد تو عورت پاک ہو جاتی ہے پھر وہ نماز بھی پڑ سکتی ہے میاں بیوی بھی پڑ سکتے ہیں عمرہ کل لیا فارغ ہو گیا ابھی دوسرا عمرہ نہیں کیا اسی دوران میں میاں بیوی اگر مینے کوئی حرج نہیں ہے اس کی بیوی ہے